تو آپ سن رہے ہیں کاروانِ غزل تلیت عزیز کے ساتھ 92.7 بگ ایف ایم پر اور کل گلزار صاحب کی سائل گرہ ہے تو ایک چھوٹا سا تحفہ آپ جو سننے والے ہیں ان کے لیے میں لائے ہوں گلزار صاحب سے میری کچھ ایکسکلوزیو بات چیت ہوئی تھی اس کے کچھ ایکسپٹس اس کے کچھ حصے میں آپ کو آج سناوں گا یہ میری طرف سے 92.7 بگ ایف ایم کی طرف سے کاروانِ غزل پروگرام کی طرف سے ہمارے لسننس کے لیے چھوٹا سا تحفہ خوبول فرمائی ہے کہ آپ جب نظم آپ لکھتے ہیں تو آپ کا ایک تصور ہوتا ہے اکثر آپ ایک تصور سے لکھتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تصور اور اگر کوئی سننے والا ہے اس کا تصور کچھ misinterpret ہو جاتا ہے وہ کچھ اور تصور کر لیتا ہے اس کا interpretation آپ کی نظم کا کچھ اور تھا جو آپ نے لکھا کچھ اور تھا یہاں اکثر ہوتا ہے اور غزل کے شیر میں تو بہت ہی جاتا ہے غزل کے شیر کی انٹرپیٹیشن سے غالب جو آج تک اس کی شرح چل رہی ہے اشار کو کیسے اس کی تفصیل بتائی جائے اور کیسے انٹرپیٹ کیا جائے اور کس طرح سے بتائی جائے تو غزل بی وجہ تو نہیں ہے کہ جو اتنے ورسوں سے چل رہا ہے ورنہ تو ایک بار ختم ہو گئے اگر غزل کے شیر اس کی تہیں کھلتی چلی جاتی ہیں تو اس لئے غزل کے شیروں کی تہیں جس طرح سے کھلتی ہیں اتنی نظم نہیں ہوتی کیونکہ نظم تو بڑی واضح کر کے تفصیل میں کہی ہے یہ ہے کاؤزی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا اطالب کے دیوان کا پہلا شیر نقش فریادی ہے کس کے شوخی تحریر کا کاؤزی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا سکول سے شروع کیا ہمیں سیکھنے کے لئے ہمارے مولوی ساتھ مولوی مجھنپور رحمان جن سے سیکھے بہت انٹرپوٹیشنز ہیں آج بھی ملے گی آپ کو ایران میں جو سے فارس کہتے تھے جب فریادی جاتے تھے تو کاؤز کا لباس پہن کر جاتے تھے اپنی فریاد رکھتے تھے کیونکہ نہ تو کسی تواریخ میں دیکھا کہ کاؤز کے کپڑے پہن کے جاتے تھے میں تو کہیں نہیں پڑا مجھے اس کا کیونکہ ثبوت کبھی نہیں ہو مجھے سمجھتا 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 چلا آ رہا ہوں آج تک میرے کمد ذہن میں جو اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں مجھے کہ کاؤزی سے مقصد پریشیبل ہے جو فریجائل ہے جو ٹکے کا نہیں کبیر کے ہاں بھلا ہوا کہ میری مٹکی ٹوٹ دی میں تو پنیا بھرن سے چھوٹ دی یہ ہم نے مٹی کو بھی انسان کا بدن مٹی کے بنے ہوئے مٹی میں مل جائیں کہتے چلے آئے ہیں پریشیبل مقصد یہ ہے کہنے کا اور غالب کی انوکھی تشبیح ہے انہوں نے مٹی نہیں کہا انہوں نے کاؤزی کہا اسے اور اگر اسے کاؤزی یہ مان لے مانے تو پوری مانے سوڑا جاتے ہیں لقش فریادی ہے اس کی شوہی تحریر کا کاؤزی ہے پیران ہر پہ کرنے کیا ہے مطلب آپ نے ابھی بھی سنا گلزار صاحب نے غالب کی غزل یا شیر کا انٹرپیٹیشن کیا بہت ہی زبردست اور بہت ہی نایاب طریقے سے لیکن اب انہوں نے اپنے نظم لکھی اور کیسے لوگوں نے اس کو انٹرپیٹ کیا اور وہ انہوں نے کس خیال سے وہ نظم لکھی تھی یہ انہی کے زبانی سنتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد میں ہوں تلت عزیز 92.7 Big FM کاروانِ غزل پر جڑے رہیے گا غزلوں کا کافلہ چل نکلا ہے ساتھ چلیے اور سنتے رہیے کاروانِ غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 Big FM پر موسیقی